ہمارا یہ چار اور پانچ پڑ کا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لئے اور آپ کی فرمابرداری کے لئے کیسے حرکت میں آسکتا ہے اس لئے میرے بھائیو جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نام اسم اکرامی ہمارے کالوں میں آئے ہماری زبان میں جنبیش ہو اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑیں ویسے ہم بہت بدنام ہیں لوگ بدنام کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم درود نہیں پڑتے اس لئے کہ ہم وہ درود نہیں پڑتے جو وہ پڑتے ہیں ہم لوگ وہ درود پڑتے ہیں جو میڈ ان انڈیا میڈ ان بریلی میڈ ان اسلام آباد نہیں بلکہ گیون بائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میڈ ان انڈیا مالا درود پڑتے ہیں میڈ ان بریلی مالا پڑتے ہیں ہم لوگ وہ درود پڑتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ درود ہم پڑتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکایا تو میرے بھائیو ہم بدنامی سے بھی بچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری سے بھی بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دس مرتبہ رحمت نے نادل پرماتا ہے جو ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور پڑتا ہے میرے بھائیو میری تصریر کا عنوان زبان کی حبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ورین تبارک و تعالیٰ نعمت اللہ علیہ وسلم خود انسان کے جسم میں اس قدر بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر انسان زندگی بھر عبادت کرنے لگے تو بھی ان نعمتوں کا بدلہ نہیں چکا لگتا کتنا بھی شکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر کم ہے میرے بھائیو ان تمام نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو انسان کے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حرور ودا کیا ہے وہ زبان ہے آدمی جو کچھ اپنے ذہن سے سوچتا یا جو کچھ اس کے دل میں خیالات آتے ہیں وہ ان کو الفاظ کا جواب بہنا کر ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتا ہے اس کے دل میں جو احساسات ہیں جذبات ہیں خیالات ہیں زبان سے ان کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اپنے خیالات کا ادھار کرتا ہے اگر کوئی غم اور تکلیم اس کو ہے اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں دوستوں کو وہ زبان سے وہ غم سناتا ہے گوھر کیجئے میرے بھائیو ایک آدمی جو گھونگا ہے جو بول نہیں سکتا کیا وہ جو کچھ سوچتا ہے ذہن سے یا جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں کیا وہ صحیح طریقے پر سامنے والے کو سمجھا سکتا ہے وہ اشارہ کرتا ہے وہ ہاتھ ہلاتا ہے وہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ جو سوچ رہا ہے یا جو سمجھانا چاہا ہے وہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے لیکن ایک وہ آدمی جو بولتا ہے زبان سے یہ کتنی بڑی نیمت اللہ تعالیٰ کی کہ جو اس کے ذہن و دماغ میں اعلیات احساسات یا جو باتیں وہ سامنے والے کو سنانا چاہا ہے وہ پورے طریقے سے سامنے والے کو سمجھا سکتا ہے بول سکتا ہے میرے بھائیو کے زبان اللہ تعالیٰ کی دی بہت بڑی نیم اور اس کا دائرے کار بھی بہت جالا وسیع ہے آنکھوں سے آدمی صرف دیکھتا ہے کانوں سے آدمی صرف سنتا ہے ہاتھوں سے صرف کچھ چیزوں کو پکرتا ہے لیکن زبان کا دائرے کار بہت جیادا وسیع ہے پورے جسم پر اس کا رات چلتا ہے اسی لئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے ابن آدم صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے آزا زبان کے سامنے کیلئے ادھائی کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں جنبیدی کی بات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے آزا ہاتھ پیر اور دوسرے سارے آزا وہ آزا جو زبان سے بہت زیادہ بڑے بھی ہیں ہاتھ سر پیر یہ زبان سے بہت زیادہ بڑے ہیں لیکن اس طولہ بھل کی زبان کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے سارے آزا گریہ وضائی کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں ریکرسٹ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اگر تُو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے ہم بھی محبوظ رہیں گے اور اگر تُو بھی گئی تو پھر ہم بھی بگڑ جائیں گے ہمارے بھی خیر نہیں رہے فرمان رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائی آدمی گرتبو زبان سے کرتا ہے باق زبان سے کرتا ہے اور زبان سے گرتبو کرتے کرتے جب باق بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کنی جھگڑا ہوا خطا زبان میں کی معاملہ آنے بڑھا تو لوگوں نے یہ کہا ہو کہ دیکھو یہ تولے بھر کی زبان یہ سب سے بڑی مستعاق ہے اس کو بگڑ کر کٹا ہو آپ نے دیکھا کبھی کسی نے زبان کو کٹا کبھی دیکھا کہ زبان کو سزا دی گئی زبان اپنا کام کر کے باتیں کر کے گالی کلوش کر کے جھگڑا لہانے والی باتیں کر کے فتنے اور پساکتی کی تول کر کے زبان اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے اور کتنا محبوب مقام ہے دیکھئے بتیز داتوں کے بیچ میں مسبوچ قلعے کے اندر قیل ہو جاتی ہے اور اوپر سے ہوتوں کا پردہ بھی چل جاتا ہے کتنا سیف مقام اللہ نے اس کو دیا ہے کام اپنا اس نے کیا جگڑا لہا اور اس کے بعد بتیز داتوں کے بیچ میں پہنچ گئی اور اوپر سے ہوتوں کا پردہ بھی چل گیا سیف پلیس اب جو بات پڑی تھی زبان کی وجہ سے سزا کس کو دی گئی سزا کس کو دی گئی سب پھوڑا گیا ہاتھ توڑے گئے پیر توڑے گئے اور کبھی کبھی اس زبان سے کیے میں معاملات کی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا جاتا ہے سلا دیا جاتا ہے کہ نہیں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے جسم کے کون سے حصے سے معاملات چل گئے زبان سے لیکن بات اتنی بڑی اتنی بڑی کہ ہاتھا پائی اور لائی پر نوکت آئی اور پھر تنا مانا ایک نے دوسرے کو کہ وہ سو گیا ہمیشہ کیا اسی لئے جناب محمد رسول اللہ آج بہت دھیمی آ رہی ہے حق ادا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے لئے کتنی محلتیں کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ ہے کتنی کوششیں کی آبنے ہمارے لئے اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گروب پڑھنے نیام نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے فرمایا کہ صباح کا ہوتی ہے تو جسم کے سارے آدھا زبان کے سامنے گھتیا ہوتا ہے درخواست کرتے ہیں اور دیکھئے اس کی حرکت میں کتنی آسان ہے ہاتھ کا ہیلانا پیر کا ہیلانا جسم کے دوسرے حصوں کا ہیلانا یہ اتنا آسان اور ہلکا نہیں ہے جتنا زبان کو حرکت دینا آسان ہے ہے کہ نہیں اور سب سے زیادہ خطرنات کوئی تسنگا